ناظرین آج میں آپ کو گورنمنٹ کالیج بونی کے اندر ایک عالی شان مسجد جس کی تعمیر حالیہ دنوں میں مکمل ہو چکی ہے کا ویزٹ کرانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسجد کی تعمیر میں الختمت فاؤنڈیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے جن کے مالی تعاون سے اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہے اس مسجد کی تعمیر میں ہمارے معزز پروفیسر سائبان اور جملہ اسٹاف نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اس عالی شان مسجد کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کا بیرونی اور اندرونی منظر اور اس کار خیر میں جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کے حوالے سے بھی آگے ہم بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ناظرین موسیقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا بیرونی سہن ہے یہ آتا کہ اندر یہ سہن آتا ہے اور ابھی اس پر جو ہے کام شروع ہو چکا ہے اس کو لیولنگ کا کام ہو چکا ہے ابھی اس پر جو ہے گاز لگا کر اس کو سرسبز کرنے کا ابھی پروگرام چل رہا ہے تو انشاءاللہ آئندہ سال تک یہ آپ کو بلکل یہ باہر بیرونی جو حصہ ہے مسجد کا یہ بلکل آپ کو سرسبز زشاداپ نظر آئے گا تو ناظرین آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیمپلیٹ لگا ہوا ہے اس پر جو مسجد عبدالعظیم صدق جاریہ فر لیٹ عظم خان ان بی بی خان ان نواز ان فیملی تو یہ مسجد جو ہے اس کے لیے جو مالی تعاون کیا ہے جو جو ڈونیشن دی ہے اس میں اس خاندان کا بڑا رول ہے تو ناظرین یہ دیکھ لیں یہ اندر انتہائی خوبصورت جو ہے اس کو خوبصورت طریقے سے اس کو اس کی تعمیر ہوئی ہے یہ اوپر آپ چھت دیکھ لیں یہ نقش نگاری کے ساتھ اس نقش نگاری کا کام ہوا ہے چھت پر اور یہ ستون جو ستون کھڑے کیے گئے ہیں اندر یہ لگڑی کے بنے ہوئے ہیں اور اس پر بھی کمال طریقے سے جو ہے نقش نگاری کا کام ہوا ہے تو نیچے فرش پر جو ہے خوبصورت کرپٹ جو ہے یہ آپ کالین آپ دیکھ سکتے ہیں ہر نمازی کے لیے جو ہے الک الہیدہ صف بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے ہیں تفاصیر قرآن پڑے ہیں تو ہمارے طلبہ اور ہمارے اسٹاف یہاں آ کر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کلام پاک کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اور اس مسجد میں روزانہ پانچ وقت کی باجمات نماز بھی ہوتی ہے تو ناظرین اکرام جن کے اس ولاق کو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام ہمیں آگے ہم پہنچائیں کہ جو ہے ہم بحیثیت مسلمان اپنی عبادتگاہوں کو آباد رکھیں اگر ہم اپنی عبادتگاہوں کو آباد رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ سور جائے گا ہمارے جو ہے ہماری کردار سازی ہوگی ہمارے معاملات درست ہوں گے اگر ہمارے اگر ایسا ہم نے نہ کیا اگر ہم نے اپنی عبادتگاہوں کو آباد نہ کیا تو جو ہے ہمارا معاشرہ ویران ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں جو ہے جرائم بڑھیں گے اور ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے تو اس لیے ہمارے دین دنیا کی کامیابی کا جو ہے راز اسی میں ہے کہ ہم اپنی عبادتگاہوں کو کی تعمیر میں حصہ لیں اور ان کو آباد رکھیں یہاں آ کر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے حمدو سنا کریں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے پیارے نبی کا پیغام جو ہے وہ ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں ہم جو ہے آم صحیح راستے پر صحیح راستے پر چل کر ہی دین و دنیا کی جو ہے کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں تو اگلے ویلہ تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ خای راستے پیارے یوانیوانی 있으니까 چل کریں